ہیلو فرنز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں نے یہ نیک نیک ویڈیو میں بنا رہی ہوں میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ نے یوٹیوب ویڈیوز پر تھامنیلز کیسے آیت کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے اگر میری سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب کر لیں پلیز اور میری ویڈیوز کو ویڈیو کیا کریں آجے چلے ہم چلتے ہیں تھامنیل بنانے کی طرف تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنی موبائل سکرین پر لے کر جاتی ہوں یہ دیکھیں تو ہم اپنی موبائل سکرین پر آ چکے ہیں موبائل سکرین پر سب سے پہلے آپ نے پلیز سٹور سے ایک ایپ ڈاؤنڈود کرنی ہے تھامنیل میکر تھامنیل میکر فر یوٹیوب بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے یہاں میں ٹائپ کر رہی ہوں آپ نے یہی ٹائپ کریں دیکھیں یہاں پر آپ کے پر لسٹ آف تھامنیل میکرز آ جاتے ہیں تو جو میں نے اپنی موبائل میں سٹال کیا ہوا ہے جو بہت ایزی ہے یوز کرنا کینوہ بھی بہت ایزی ہے پر تھامنیل میکر اور چینل آرٹ میکر یہ زیادہ بیسٹ ہے یہ میں نے پہلے سے سٹال کیا ہوا تھا اس لئے میں نے ٹائریکٹ اس کو یہاں سے اوپن کر لی ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے پاس ہی آپشنز آ رہے ہیں تھامنیل میکر، چینل آرٹ میکر، کور میکر، مائی پروجیکس، انٹرو میکر، بلوگ سٹار تو ابھی جو فیلال میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی وہ ہے تھامنیل میکر کہ ہم تھامنیلز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو مائی پروجیکس میں بھئی آپ لوگ کے وہ جو پروجیکس آپ نے پہلے سے سیف کی ہیں اگر آپ نے پہلے سے سیف کی ہوئے تو اس میں وہ ہوں گی اس لئے میں تھامنیل میکر پر گئی ہوں وہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ لیاوٹس آ جاتے ہیں ڈیفرنٹ لیاوٹس میں آپ دیکھیں ایک پکچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لائچ پنا کے آپ ڈیفرنٹ پکچرز ایڈ کر کے اس کے اوپر اپنے چینل کا آپ اپنے ویڈیو کا ٹائٹل دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں جیسے ایک پکچر ایڈ کر لی میں کھانا بکانے کا ویلوگ بنا رہی ہوں تو یہاں سے میں نے جائے جیسے آپ سینٹر میں جو کیمرے کا اوپشن اس پر کلک کریں گے تو وہ ڈیریکٹ آپ کو گیر بھی ملے جائے گا اس طرح سے آپ زوم ان کر کے یو دن یور فنگر اینڈ تھم آپ اس کو ایجز کر سکتے ہو اس تھامنیل کو اس کے بعد فونٹ پر جائیں گے تو فونٹ پر آپ کے پاس ٹائپنگ کا آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں اس میں کوکنگ میلوگ لکھ لیا ٹھیک ہے اور یہ نیچے جو آپ کے پاس یہ سارے نیو میں اور لال اور فالورز اور یہ سارے جو آ رہے ہیں یہ سارے آپ کے پاس فونٹ سٹائلز آ رہے ہیں جو جو ان لوکڈ ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لوکڈ جو ہیں وہ آپ کے پاس فری آف کاش نہیں ہوتے ان کے لئے آپ کو پی کرنا پڑتا ہے تو جو فری والے ہیں میں ان کو ون بائی ون سب کو ٹوائی کر رہی ہوں اس کے بعد یہ آپ دیکھیں ابھی میں نے ڈی آئی بائی والا اکھین یوز کیا ہے یہاں پر تقریباً سبھی لوکڈ ہیں تو کچھ ہمارے پر سویلبل ہیں پھر آپ نے ٹی یعنی فونٹ سٹائل پر جانا ہے یہاں سے ڈیفرنٹ فونٹ سٹائلز آپ چوز کر سکتے ہیں اپنے تھم نیل کی اوپر کیپشن دینے کے لئے ٹھیک ہے اس سے وہ ہی یوز کر سکتے ہیں جو ان لوکڈ ہوں گے ٹھیک ہے جو لوکڈ ہیں وہ آپ کو فری آف کاش سویلبل نہیں ہوتے اس کے بعد دیکھیں جیسے میں ایک فونٹ سٹائل چوز کر لیا اب یہاں میں اس کے اندر لکھوں اور اگر میں اس پہ اردو میں لکھنا چاہوں تو وہ بھی لکھ سکتی ہوں جیسے میں پاکستان سے ہوں اور اردو تو میں اردو میں بھی تھام نیل کی اوپر کیپشن ہو سکتی ہے اب جیسے یہاں دیکھیں کھانا بکانا یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا کھانا بکانا ٹھیک ہے اس کے بعد میں ٹی سے اگلا جو نیکس آپشن سٹوک پر جاؤں گی سٹوک میں ہم کلر چین کر سکتے ہیں فونٹ کا تھکنس بولڈ برائٹ تھوڑا سا ہم اس کو دیسٹنس یعنی گیپ دیکھیں بڑا بڑا کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں گریڈین کر سکتے ہیں ہم لوگ اس کے علاوہ ٹیکچر اس کو چینج کر سکتے ہیں آپ لوگ تو یہ سارے آپشنز آپ ٹرائے کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی ویڈیو کا تھام نیل بنائیں تو اس پر ڈیفرن فونٹ یوز کریں تاکہ بعد میں آپ کے پاس کاپی رائٹ کلیم نہ آئے ٹھیک ہے فونٹ سیم ہونے کی وجہ سے یا کلرز یا سٹائل سیم ہونے کی وجہ سے سب ویڈیوز کے تھام نیلز ایک جیسے نہ ہو جائیں اس کے بعد نیکسٹ اے بھی سٹروک زیادہ کر سکتے ہیں سٹروک ہوتا ہے تھکنیس آف فونٹ اور بلر کرنا چاہیں تو بلر کر سکتے ہیں اس سے نیکسٹ اے بھی دیکھیں آپ ریڈیس یعنی تھوڑا سا اور انلاج کر سکتے ہیں انگل چین کر سکتے ہیں یعنی نائنٹی ڈگریز انگل سے آپ اس کو روٹیشن میں لے جا سکتے ہیں کیا پیسی تھکنیس سے کام کر سکتے ہیں اس کے بعد الائیمنٹ ہے یعنی سینکرلائز کرنا ہے آپ کی جو کیپشن اوپر فونٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ یہاں سے اس کے انگل ورٹیکل میں لے جائیں ہوریزنٹل میں لے جائیں یعنی کس ٹائل میں آپ نے اس کو لکھنا ہے ویسے تو یہاں پر یہ جو ڈبل ایرو ڈاؤن کارڈر میں لگا ہوئے فونٹ کے ساتھ اس سے بھی آپ اس کو چین کر سکتے ہیں اچھا یہ سارے فونٹس ہوتے ہیں فری آف کاش نہیں ہیں یہاں پر آپ کو پی کرنا پڑے گا تو میں سمپل فونٹس فرسٹ والے آپشن سے جا کے لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس فری آف کاش نہیں آرہے تو اس لئے یہ اپلائی نہیں ہو رہے سیو نہیں کر رہا میں ٹک کے آپشن پر کر دیتی اب یہاں سے میں سمپل فونٹ لے کے اس کو سکلر جو ہے وہ چینج کر لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے چینج کر لیا کر رہا یہاں سے اس کا اب آپ ہم اس کو چلتے ہیں سیو کرنے کی طرف ٹھیک ہے آپ اس کے پر جو مزید اور لکھنا چاہے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سٹکرز لگا سکتے ہیں سٹکرز بھی فری آف کاش نہیں ہیں سمپل فونٹ کے ساتھ سٹکرز آپ لگا سکتے ہیں جیے دیکھیں اب میں اردو میں یہ لکھ رہی ہوں اور فرسٹ لے فونٹ یوز کر رہی ہوں دیکھیں بھی وہ فرسٹ بہت ساری فونٹ سے آپ کے پاس کلرز پکچرز بگرہ چینج کر کے فونٹ کلر چینج کریں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ٹک کے آپشن پر گئی ہوں یہاں پر تھوڑا سا ایڈورٹائزمنٹ آگئی ہے تو آپ اس کو رائٹ اپر ٹاپ لیفٹ کورنر جو ہے وہ آپ کا اس پر آپ کلک کریں کلک کریں گے تو یہ ایڈورٹائزمنٹ کلوز ہو جائے گی اب یہاں پر ہمارے بس تین چار پانچ آپشنز آتے ہیں سیف کرلیں پہلے اس کو ٹھیک ہے آپ اس کا ریموو وارٹر مارک جو رائٹ ڈاؤن کورنر میں آ رہا ہے تھم نیل میکر کا وہ اگر آپ ہٹانا چاہیں تو لیکن وہ بھی فری اپ کاؤس نہیں اس کو پیمنٹ کرنا پڑے گا اس کو اپلوڈ کرنے کی طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے یوٹیوب سٹوڈیو پہ جائیں جب آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ سارا پروسیجر کرنا ہے یعنی تھامنیل میکر میں جا کر یوٹیوب سٹوڈیو سے اپنا یہ تھامنیل ہے وہ ساتھ پیش کرنا ہے گو ٹو یوٹیوب سٹوڈیو میں جائیں لائک سے جس ویڈیو پہ آپ یہ لگانا چاہ رہے ہیں جیسے اس ویڈیو میں میں یہ پیش کرنا چاہ رہی ہوں میں نے اس پر کلک کیا اور ایڈیٹ کے آپشن پر گئی ہوں چینج پر اپنیل چینج کرنے کا کلک کریں گے ڈریکٹ آپ کو جو آپ نے سیف کیا ہوگا ڈریکٹ اس پر لے جائے گا اور آپ کو سیف کر لیں اپلوڈ کر جائیں اور یہ اپ اپ نہیں ہے انٹرومیکر کے بارے میں میں آپ کو مزید جو ہے نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لئے پلیز سبسکائب کل نمک بولیگا